امت مسلمہ آپ موتزلہ مرجعہ اندیہ لاعدریہ اور جتنے بھی جو ہے وہ امت کے اندر انتشارات پیدا ہوئے ہیں آپ ان سب کو دیکھ لیں مطالعہ کر لیں کبھی بھی حضور کی ذات وجہ نزا نہیں بنی ہے صفات پہ گفتگو ہوتی رہی ہے خلق قرآن کا مسئلہ رہا ہے کیا حرام رزق ہے یا نہیں ہے اس پہ بحث ہوئی ہے کبیرہ کا مرتقب کافرہ یا مومن ہے اس عنوان سے بحث ہوئی ہے حضور کی ذات کبھی وجہ نزا نہیں ہوئی آقا کریم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ امت کے اندر محبتوں کا مرکز رہی ہے اور کبھی حضور کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کسی نے کوئی جو ہے وہ ایسی بات یا اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کی سب سے پہلے برہ سغیر پاکو ہند میں اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جب اغیار نے سازش کی تو اس وقت حضور کی ذات کو وجہ نزا بنایا گیا اور پھر ہمارا جو حال ہوا امت کا شرازہ بکھر کے رہ گیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی علیہ رحمہ برہ سغیر پاکو ہند میں جنہیں محدث علل اطلاق کہتے ہیں تمام مقاتی بے فکر کے لوگ حضور علیہ السلام کے اس غلام اور دینِ متین کے اس سباہی اور برہ سغیر میں حدیثِ رسول کے اجالے بانٹنے والے اس محدث کو اپنا امام اور مقتدہ مانتے ہیں آپ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بہت سارے اختلافات امت کے اندر موجود ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں کم از کم میرے دور تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے یہ شیخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو اب اس کے بعد اس عنوان سے بھی امت میں اختلاف پیدا ہوا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ شیخ کے بعد کی کہانیاں ہیں اس نے توسل اس نے غاسہ ندا اور یہ جتنے بھی عنوانات اختلاف کی ہیں امت میں ایسے عنوانات سے پہلے اختلاف نہیں تھا تو اقبال نے اس نبس پہ ہاتھ رکھا اور جو ہے وہ امت کے اس دکھڑے کو بیان کیا کہ اہدِ ماں مارازِ ماں بیگا نہ کر ہمارے دور نے ہمیں ہم سے دور کر دیا ہے عز جمالِ مصطفیٰ بیگا نہ کر اس لیے کہ حضور کی ذات سے ہمیں دور کر دیا ہے اور اقبال امت کا علاج اسی میں سمجھتا ہے کہ اس درماندہ قوم کو پھر حضور کی دہلیز پہ لے آئے تو اقبال کی تان آخر اس پہ ٹوٹتی ہے اور سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں اقبال نچوڑتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے تو کائنات میں روشنی اور اجالے تب ہوں گے جب ذاتِ رسالتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امت جو